اسلام علیکم کوئی ایسا کوئی اچانک کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس میں انہوں نے کوئی گناہ کر دیا تو اس کی وجہ سے سالوں سال جیل میں رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیل اماؤنٹ ہوتا ہے وہ بھرنے کے پیش سے ان کے باس رہتے نہیں ہیں آپ اگر معلوم کرو گے تو کتنے سارے قیدی پورے ہندوستان میں ایسے ہیں جن کو بیل مل چکی ہے لیکن وہ بیل کا اماؤنٹ نہیں بھرنے کے وجہ سے آج تک جیلوں میں ہے یہاں تک سنا گیا ہے اور ریکارڈ پر ہے کہ ان کا پنشمنٹ کا ٹم بھی کر پورا ہو گیا تب تک بھی بیل میں نہیں ملتی ان کو اتنا بڑا یہ کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے گلوبل کوئر فاؤنڈیشنی کو واحد سنسطہ ہے مومبائی کے اندر جو اتنا بڑا کام کر رہی ہے اور ایسے قیدی جنہوں نے گلتی میں کوئی آفنس کر دیا یا پہلی بار لائف میں کچھ گلتی ہو گئی یا کوئی آفنس ہو گیا تو ان کی بیل ہونے کے بعد ان کو چھوڑا کر ان کو ریہیب کرنا ریہیب کر کے ان کو کہیں ان کے جگہ کہیں ان کو ایجزس کرنا کہیں جوب پر ایجزس کرنا یا ان کا ریہیبیلٹیشن کرنا یہ بہت ہی نیک مقصد ہے بہت ہی بڑا کام ہے میں پچھلے چھے سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ سنسا بہت اچھا کام کرتی ہے اور میں نے ان کا پورا پورا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے آپ سے سی ویتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ بڑا نیک کام ہے آپ جانتے ہو کہ یہ کام بہت کم لوگ کرتے ہیں آپ جانتے ہو کہ یہ کام کرنا چاہیے اس کے باوجود بھی آپ کا کوپریشن نہیں ملتا یہ دکھ کی بات ہے اگر میری بات آپ تک پہنچتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بات میں سچائی ہے صداقت ہے تو آپ گلوبل کیر فانڈیشن سے کانٹیک کیجئے یہ نیک کام ان کا ہاتھ بٹائیے اور یہ بہت بڑا کام آپ کو اس کا عجر دنیا میں اور آخرت دنیا میں ملے گا آپ کو یہ میری گزارش ہے دعا ہے آپ کے کہ آپ اس کام میں ساتھ دیں گے شکریہ خدا حافظ سلام علیکم